خوش آمدید خیر مقدم اور ویلکم ہیں آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب کانل رزوان زہیر پر آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ہی امپورٹینٹ اپٹیسٹ دینے والا ہوں یہ ویڈیو ان سبھی کے لیے خاص ہے جن کا سیلیکشن اس بار مانو میں ہو رہا ہے یعنی کہ مانو کے جتنے بھی کورسز کے انٹرینس ہوئے تھے ان کا ریزلٹ آنا شروع ہو چکا ہے پی ایچ ڈی یا پھر کچھ ایسے بھی کورسز کے ریزلٹ آل لیڈی آ چکے ہیں باقی جو بچے ہوئے کورسز ہیں ان سبھی کا بھی ریزلٹ آج سے کل میں آ جائے گا تو اس ریزلٹ میں ابھی رینک لسٹ دیا جا رہا ہے مطلب رینک لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ اگزام میں اپئر ہوئے تھے ان میں سے اسٹوڈنٹس کا کتنا رینک آیا ہے کون ٹاپ کیا ہے کون لاشٹ میں ہے اور اس کے بعد پھر سیٹ کے ایک آرڈنگ سیلیکٹڈ لسٹ کا آئے گا تو جن لوگوں کا نام آئے گا ان کو ڈکومنٹ کی کیا کیا ضرورت ہوں گی اسی کے ریگارنگ میں اس ویڈیو میں بلکل ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس ویڈیو میں یہ خاص ہے ان سبھی کے لیے جو بی اے ڈیل ایڈ ایڈ ایم ایڈ ایم بی ایم سی ای ایم تیک اپل ٹیکنیک کا اس بار انٹرینس دیئے ہیں اور وہ اس بار ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور ان کا سلیکٹڈ لسٹ میں نام آیا ہے تو پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کنفیوزن ہو تو آپ ہمیں نیجے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہاں آپ نے اگر ابھی تک رزوان زہیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے چلیے سب سے پہلے جو میں آپ لوگوں کا ڈاؤٹ ہے وہ ڈاؤٹ کلیر کرنا چاہوں گا کہ اس بار انٹرینس ٹیسٹ کے لیے جو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کا پروسس ہے وہ آف لائن ہوگا یا پھر آن لائن ہوگا تو اب تک کی جو جانکاری ملی ہے اس جانکاری کی اکورڈنگ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن آن لائن ہی ہوگا ویسے جب سیلیکٹر لسٹ آئے گی تو اس لسٹ میں وہ دیا ہوگا کہ ہاں آپ کا آف لائن یا آن لائن لیکن اب تک کے جو اپ ڈیٹس ہمیں معلوم ہوا ہے اس کے ریگورڈنگ کے آپ کا آن لائن اب ہوگا آن لائن ڈاکومنٹ ویریفیکیشن بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو کسی بھی سینٹر پر نہیں جانا ہے کہیں آپ کو دوسری جگہ ٹریول نہیں کرنا ہے یا کوئی بھی انسٹیوشن کالیج یا انورسیٹی ویزٹ نہیں کرنا ہے بلکہ جہاں سے آپ نے فارم اپلائی کیا تھا آپ کو لاغن آئیڈی ملا ہوا ہے جس سے آپ نے اپنا ایڈمیڈ کارڈ ڈاؤنلوڈ کیا تھا بس اسی کو لاغن کریں گے اپنا ریگسٹیشن نمبر اور پاسورٹ ڈال کے اس میں آپ کو ایک نیا اپشن آ رہا ہے گا ڈاکومنٹ اپلوڈ کا وہاں پر آپ کا جو بھی ریکوارڈ ڈاکومنٹ ہے وہ سارا اپلوڈ کر دیں گے تو ریکوارڈ ڈاکومنٹ جو لوگ سیلیکٹر لسٹ میں سیلیکٹ ہوں گے ان کو ہی اپلوڈ کرنا ہوگا تو چلیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ جو لسٹ آئے گا سیلیکٹر لسٹ وہ کس ڈیٹ پر آئے گا تو انورسیٹی نے اپنے پروسپیکٹس میں یہی لکھا ہے کہ ریلیز پر شیڈیول مطلب کہ انورسیٹی نے جو اپنا شیڈیول جاری کیا تھا اسی شیڈیول کے ایکارڈنگ ساری چیزیں ہوں گی ان میں سے میں آپ کو چلیے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ایم ٹیک ایم سی اے ایم بی اے کے لیے 22 جولائی کو رینک لسٹ آئے گا 3 اگسٹ کو فرسٹ سیلیکٹر لسٹ آئے گا اور ان کا ڈاکومنٹ ویریفیکیشن 17 اگسٹ کو ہوگا 18 سے 19 اگسٹ کو ان کے بیچ فیس پیمنٹ کرنا ہوگا یہ فرسٹ راؤنڈ کا ہوگا فرسٹ راؤنڈ کا کمپلیٹ ہونے کے بعد اس سے جو سیٹ بچیں گے وہ سیکنڈ راؤنڈ میں تو سیکنڈ لسٹ سیلیکٹر لسٹ ایم ٹیک ایم سی اے ایم بی اے کا پاندرہ ستمبر کو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ان کا 22 ستمبر کو فی پیمنٹ 23 سے 24 ستمبر کو اور اس کے بعد یہ سیکنڈ راؤنڈ ختم ہونے کے بعد پھر تھرڈ راؤنڈ سٹارٹ ہوگا اور اس میں سے جو سیٹیں بچیں گے تھرڈ کے بعد ہو سکتا ہے تھرڈ میں بھی اگر کچھ سیٹیں بچ جائیں تو پھر اس کے بعد فورت راؤنڈ بھی آتا ہے اگر تھرڈ میں ہی سارے سیٹیں فل ہوگئی تو پھر فورت راؤنڈ نہیں آئے گا اسی طریقے سے یہاں پر ایم ٹیک سوری یہاں پر ڈپلومائن انجینیر میں پول ٹیکنک کے لئے دیا گیا ہوئے 22 جولائی کو رینک لسٹ آئے گا 4 اگست کو فرس سیلیکٹڈ لسٹ 18 سے 19 اگست کو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن 19 سے 21 اگست کو فی پائیمنٹ پھر اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ کے کونسیلنگ میں 6 ستمبر کو سیکنڈ لسٹ آئے گا اور اسی طریقے سے تھرڈ راؤنڈ میں 10 اکتوبر کو یا تھرڈ لسٹ آئے گا اور جو بھی لسٹ آئے گا اس لسٹ میں آپ کا دیا ہوتا ہے کیا کیا آپ کو کرنا پڑتا ہے میں ابھی آپ کو اس کے بعد پھر اب بتا رہا ہوں کہ بیڈ جو سب سے ہائیلائٹڈ یا پھر ٹاپ سبجیکٹ ہے مانو کا اسی کورس میں سب سے زیادہ بھیڈ ہوتی ہے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس اسی میں مار کرتے ہیں ڈی ایل ایڈ اور بیڈ میں ڈی ایڈ کیلئے 22 جولائی کو رینگ لسٹ آئے گا اور 20 جولائی ہو چکا ہے تو رینگ لسٹ آ چکا ہے اس لئے ایمیٹ کا بھی آ چکا ہے باقی بیڈ جو بھی سبجیکٹ ہیں 21 جولائی سب کا دیا گیا ہوا ہے تو ان سب بھی کہا رہے یہ کیا ہو گیا چل سوری بیج میں تھوڑا سا ڈشٹرپ ہو گیا تھا موبائل سے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیڈ سبھی کا 21 جولائی کو شام تک کسی بھی ٹائم میں رینگ لسٹ آ جائے گا بیڈ کا اب جو رینگ لسٹ آئے گا تو جیسے ڈی ایلیٹ کا آ چکا ہے 20 جولائی کو ایمیٹ کا تو رینگ لسٹ کے بعد یہ 23 جولائی کو ان کا فرسٹ سیلیکٹر لسٹ آئے گا 29 جولائی کو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہوگا پھر 30 سے 31 جولائی کو ڈی ایلیٹ کے لیے فی پیمنٹ جن کا ڈاکومنٹ ویریفائی ہونے کے بعد صحیح سب کچھ پایا جائے گا ان کو فی پیمنٹ کا آپشن دے دیا جائے گا وہ فی پیمنٹ کریں گے 30 سے 31 تک اگر فی پیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ان کا ایرمیشن کینسل ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسری کو دیا جائے گا سیکنڈ لسٹ میں سیکنڈ لسٹ میں پانچ اگست کو سیکنڈ کنڈ لسٹ آئے گا 22 اگست کو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن 23 سے 24 کو فی پیمنٹ ہے اسی طریقے سے یہ تھرڈ راؤنڈ کا بھی ہے پھر ایمیشن کی بات کرتے ہیں تو ایمیشن میں بھی 20 جولائی کو یہاں ہے رینگ لسٹ آئے گا 23 جولائی کو سیکنڈ لسٹ آئے گا 29 جولائی کو ان کا ڈاکومنٹ ویریفیکیشن اور 31 سے 31 جولائی کو فی پیمنٹ یہ فرسٹ راؤنڈ کا ہے پھر ایمیشن میں سیکنڈ راؤنڈ میں پانچ جولائی کو آئے گا اور تھرڈ راؤنڈ میں 12 ستمبر کو لسٹ آئے گا بی ایڈ کی بات کریں تو بی ایڈ میں بھی سبھی سبجکت کے لیے جانتے ہیں کہ بی ایڈ میں پانچ سبجکت ہیں پانچوں سبجکت کا 21 جولائی کو رینگ لسٹ آئے گا جس میں سے تین سبجکت سائنس کا جو بی ایلوجیکل سائنس فیزیکل سائنس اور میتھمیٹکس ہے ان تینوں سبجکت کا 25 جولائی کو فرسٹ سیلیکٹڈ لسٹ آئے گا پھر اس کے بعد ایک اگست کو ان تینوں سبجکت کے لیے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کا ڈیٹ ہے اس ڈیٹ پہ ان کا ڈاکومنٹ ویریفائی کیا جائے گا 23 سے 2 سے 3 اگست ان تینوں سبجکت کے لیے کیا ہے فی پیمنٹ کا ڈیٹ ہے اسی طریقے سے 2nd راؤنڈ میں جب ہم آ جائیں گے تو 8 اگست کو بی ایلوجیکل سائنس کا 2nd لسٹ آئے گا اسی طریقے سے فیزیکل سائنس کا 8 اگست کو آئے گا میتھمیٹکس کا 10 اگست کو 2nd لسٹ کا آئے گا اور اس کے بعد فی پیمنٹ کا پروسیس میں پورا ڈیٹ دیا ہوا آپ اس کو دیکھ لیں گے 3rd راؤنڈ میں 13 ستمبر کا ڈیٹ ہے پھر آگے بات کریں گے تو آپ کا ہمارا آ جاتا ہے اس میں سوشل سائنس اور اردو رینک لسٹ 21 جولائی کو آئے گا 26 جولائی کو ان کا کیا آگا 1st selected list آئے گا ان کا document verification 2 اگست کو ہوگا 3 سے 4 اگست کو جن کا document verify ہو جائے گا فی پیمنٹ کرنا ہوگا پھر 10 اگست کو اس کے بعد 2nd لسٹ آئے گا تو اس 2nd لسٹ میں جن لوگوں کا نام ہوگا ان کا document verification 24 اگست کو ہوگا اور 25 سے 26 اگست کو ان کا fee پیمنٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد جو seat بچیں گی وہ 14 ستمبر کو 3rd round آئے گا اور ایسا نہیں ہے کہ صرف 3 round ہی چلے گا 3rd list اس کے بعد بھی seatیں ضرور مانو میں بیئر میں بچتی ہیں تو 4th list بھی آئے گا اور 4th list میں بھی selection ہوگا کچھ candidate کا تو آپ لوگ اس date پہ بالکل update رہے ہیں ہمارے چینل کو دیکھتے رہے ہیں وہاں آپ کو یوٹیوب ویڈیو مل جائے گا یا پھر ویب سائٹ پہ بھی مانو کا وزیٹ کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کو چیزیں مانو کی رگارڈنگ ملتی رہیں گی اب جو اصل آپ آج کا یہ topic تھا اس topic میں ہمیں یہ بتانا تھا کہ required document کیا کیا ہے تو required document بتانے سے پہلے کہ آپ کا جو document verification وہ online ہونے کا زیادہ chance ہے تو online میں آپ کو کیا کرنا ہے login ID پہ upload کرنا ہے admission portal کے کیا کیا document آپ کو دینا ہے سب سے پہلے آپ کا جو first آپ کا document ہے proof of Urdu as a subject یا language اور as a medium in 10-20 graduation level اور equivalent مدرسہ course with Urdu as a medium instruction approved by Manu آپ جانتے ہیں کہ Manu میں admission کے لیے candidate کا Urdu پڑھا ہونا لازمی ہے تو یہی یہاں پہ آپ کے آپ جو بھی Manu admission لینا چاہ رہے ہیں ان سب ہی کے لیے کہ آپ نے Urdu پر پڑھا آئے تینت میں پڑھا ہے یا آپ نے اپنی پڑھائی مدرسہ سے کی ہے اس مدرسہ سے جو Manu کے ایسا ضرور ہے کسی ایک میں بھی ہو صرف تینت میں ہے صرف گریجویشن میں ہے بس آپ کا کافی ہے اس کے علاوہ آپ سے زیادہ attention نہیں لینا ہے تو document upload کرنے کا date آئے گا کہ 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 پہ کیا کرنا ہے اب صرف آپ یہ رکھئے کہ آپ کو یہ document اپنے پاس ready رکھ ہے اور ایک question یہاں آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اردو proof کا document کہا سے بنے گا بلکہ آپ جو تینتھ میں ٹویلتھ میں جس level پر بھی جس course میں بھی آپ نے اردو پڑھا ہوا ہے وہ بات کو آپ سمجھ لیجئے اس کے بعد دوسرے number پر جب ہم آتے ہیں تو آپ کو دوسرا document required کیا جائے گا admission کے لئے وہ آپ mark sheet of 10th ssc یا equivalent board examination یعنی جو آپ matriculation ہوتا ہے senior secondary school ہوتا ہے 12th کہتے intermediate intermediate کہتے ہیں اس کا یا sorry یہ 12th نہیں 10th senior secondary school یہاں پر آپ کو بس 10th کا certificate یا ssc یا اس کے equivalent اس کے برابر کا mark sheet ہے وہ آپ کو اپنے پاس رہی رہیں یہاں دیکھیں star mark لگا ہوا ہے تو آپ اس document میں دیکھیں گے جہاں جہاں star mark ایڈمیشن کنسل نہیں دیا جائے گا لیکن اس کے علاوہ کچھ documents ہیں جو فیلحال نہیں ہے آپ کو آگے 10 دن یا 15 دن وں دیپلوما ہے اس کے لیے بیس تین ہوتا ہے تو اب آپ کا یہ مطلب ہے کہ تین کا result آپ کا آیا ہوا ہونا چاہیے تو اس کا mark sheet آپ کو لگے گا اس طریقے سے آپ کا course اگر ڈی ایل ایل ہے تو ڈی ایل ایل کیلئے بیس آپ کا ٹویل مارک شیط پوچھا جائے گا لیکن اگر یہ پہ یہ کورس آپ کا کیا ہو جاتا ہے اگر آپ کورس بی ایل تو بی ایل کے لیے جانتے ہیں کہ گریجویشن کسی کا ہونا چاہیے تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ جو بی ایل کرنے والوں کے لیے گریجویشن یا بیچلرز ڈگری کا مارک شیط آپ کے پاس ہونا چاہیے اور یہ ایک چیز یہاں پہ دکھ لیجی کہ اس ٹار مارک نہیں لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا ہے گریجویشن کا وہ لوگ بھی کونسیلنگ اگر آپ بیڈ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور آپ کا ریزلٹ نہیں آیا ہے تو بھی آپ کونسیلنگ کرا ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا ایڈمیشن کے بعد آپ کو لگ بگ ایک مہینہ کا موقع ملے گا جس جتنے میں آپ کا ریزلٹ آ جانا چاہیے ان کبھی کبھی یہ مہینے کا جو دوریشن ہے وہ تھوڑا ایکسٹر بڑھ بھی جاتا ہے مال لیتے ہیں کہ ایڈمیشن کا جو بھی پروسس چل لہا ہے نا وہ پروسس انڈ ہونے تک یہ آپ کا ریزلٹ آ جانا چاہیے تو سب ہی کلاسز کے لیے میں بلکل ہو جائے گا اب ہی کبھی ویریفیکیشن یا کونسیلنگ کے ٹائم ضروری نہیں ہے کہ آپ اگزام پاس ہو چکیئے ہیں آپ کا ریزلٹ آ چکا ہو ریزلٹ نہ بھی آیا تو بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو یہ بہت ایک اپورچنیٹی ہے محلت ملی ہے اسٹوڈنس کے لیے اس کے بعد آگ آگ آتے ہیں یہاں پر بھی اسٹار مارک نہیں لگا ہوا ہے تو آپ کے لیے ٹرانسفر سٹیفیکیٹ ڈاکومن ویریفیکیشن میں ہی ضروری نہیں ہے آپ اس کے کونسیلنگ کے بعد ہفتہ پندرہ دن کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں ٹرانسفر سٹیفیکیٹ ملے گا اسی طریقے سے یہاں پر مائیگریشن سٹیفیکیٹ ہے یہ مائیگریشن بھی آپ کا کہاں سے ملتا ہے تو آپ اور کہاں سے آپ نے جس مائیگریشن دینا پڑے گا یہاں ایک کنفیوزن یہ بھی کلیر کر لیجی بہت سارے سٹوڈنس پوچھتے ہیں جیسے آپ بی ایڈ میں ایڈ مائیگریشن لینا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اس سے پہلے بی ای اور ایم ای دونوں کر چکے ہیں تو کیا آپ پر بی ای ک مائیگریشن دینا پڑے گا یا ایم 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 پڑے بی ایم 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 مائیگریشن ملے گا کیوں کیونکہ آپ جب بھی مائیگریشن ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تو آپ لیا جاتا ہے اور وہاں سے دوبارہ آپ کو نیا دیا جاتا ہے اس کے بعد ایک اور یہ پوائنٹ آپ کا دیکھ لیجیے وائل کٹیگری سیٹیفیکٹ یہ کٹیگری والا بہت خاص ہے یہاں پر اس لیے لگا ہے کیونکہ مانو سینٹرل لیورسیٹی ہے تو آپ کا جو بھی فارمیٹ ہے وہ آپ کا سینٹرل گورنمنٹ کے فارمیٹ میں ہونا چاہیے تب ہی جا کے آپ کا مانو میں ایکسیپٹ ہوگا آپ کا OBC میں بہت سارے کنفیوز کر جاتے ہے کیونکہ لیول کا بھی ہوتا ہے اور پھر سینٹرل لیول کا بھی ہوتا ہے تو OBC والوں کے لیے مانو میں سینٹرل لیول کا ہی ایکسیپٹ کیا جائے گا اور OBC سینٹرل لیول کا فارمیٹ ونیورسیٹی کے ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یا پھر کیا یہ سب ہی ضروری ہے نہیں جو لوگ اس کیٹیگری سے فارم اپلائی کرتے وقت جن لوگ نے یہ کیٹیگری چوز کیا ہوگا ان سے ریکوارڈ کیا جائے جو لوگ جنرل سے ہیں تو جنرل کو کوئی دوسرا سیٹیفیکٹ نہیں دینا پڑے گا اس کے بعد ایک اور چیز ہے اچھ اس میں بھی ایک چیز دیکھ لیجئے اگر اس کوٹا سے ہوتا ہے تو اس time cancelling time cst obc ews pwd children win arms sports kashmiri migrants وغیرہ تو ان سب آپ cancelling time document دکھانا پڑے گا اگر آپ دکھا پاتے ہیں تو آپ کم ریجیکٹ ہو جائے گا جو دوسرے ہیں جن کا کم رینک آیا جو ویٹنگ میں ان کو دیا جائے گا تو جو لوگ بھی اس category سے obc cst ews civil launch کرتے ہیں تو آپ اپنا document آج ہی بنا کر ready رکھیں کیونکہ وہ ضروری ہے اس کے بعد ایک bonafide یا character certificate یہاں پر کیا جا رہا ہے تو دیکھ لی جب bonafide یا obli لگائے ان میں سے کسی ایک کی ضرورت ہے bonafide ہو تو بھی کم چل جائے گا یا character certificate ہو ان دونوں میں سے کم چل جائے گا کچھ لوگوں کو confusion یہاں پہ ہو جاتا ہے کی character certificate کچھ جگہ پہ الگ سے نہیں دیا جاتا ہے بلکہ جو transfer certificate ہوتا ہے اسی transfer certificate میں character بھی لکھ دیا ہوتا ہے تو وہ character certificate ان کا دونوں جگہ پہ کام کرے گا مطلب کہ transfer certificate character certificate کے لیے use ہوگا اور ایک ہی سے دونوں کا کام چل جائے جو اس کرنے کے بعد whatsapp پہ 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 رکھا ہوسی میں مینشن ہے اس وجہ سے اس کا وہ ہی selection وہ ہی certificate دونوں کے لیے useful ہوگا یہ تو required document تھا اس document اس کو آپ نوٹ کر رکھ لیجی آپ کو simply بس یہ رکھ رکھ نا ہے بس کیا کیا تینتھ یا ٹویلتھ کا سوری تینتھ کا certificate mark sheet آپ کو ہونا چاہیے اردو proof یعنی اردو لیبل پر پڑھا اس کا mark sheet آپ کو ہونا چاہیے پھر qualifying examination آپ جس course میرے جو جو base course ہے اس کا result آ چکا ہے تو آپ ایک مہینے کے بعد بھی دے سکتے ہیں پھر transfer اور migration کے لیے بھی آپ کو ایک مہینہ 15 دنوں کا extra time مل ہی جاتا ہے تو آپ وہ time بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ویلیڈ category ویلیڈ میں میں آپ کو کوئی extra time نہیں ملے گا آپ کو اس time اور ہاں اس میں آپ کا receiving سے اپنے فرم اپلائی کیا تھا اس receipt سے بھی نہیں چلے گا بلکہ آپ پاس اس certificate یا proof ہو ہو چاہیے تب ہی آپ اس میں admission لینا چاہتے ہیں اور bonafide character اگر character آپ کا transfer میں لکھا ہو ہے اس سے آپ کا کام چل جائے گا اس کے بعد اگر آپ کا کون سیلنگ ہوتا ہے تو document verification اس date پہ آپ کو alert رہنا ہے کہ جو institution سے جو authorities آپ کے document کو چک کریں گے اگر ان کو کوئی doubt ہوتا ہے تو آپ کو call یا message کی ثور آپ سے contact کیا جائے گا اس وجہ سے اس دن آپ کو alert رہنا ہے یہ notification جب selected list آئے گا تو اس selected list میں آپ date پہ آپ alert رہنا ہے پھر ایک رکھ لگ بھی select ہو ہیں وہ سارے document ready رکھ لے اور آپ نے آپ کو تیار رکھ لکھے konseling کے لیے konseling online ہو یا offline میں کوئی بہت zارا issue نہیں ہے اگر offline ہوگا تو آپ کو کسی کسی college پہ جانا پڑے گا وہ آپ selected list میں لکھا ہوگا کہ 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 رہا جا سکتے ہیں اگر online ہوا تو بس آپ کو بیٹھے آپ کا document سارا upload کر دینا ہے university کی website پر جس login id سے اپنے admit card download کیا تھا اس کو login کر کے وہ آپ کو option دیا جائے گا اگر کسی جانا کوئی اور بھی problem ہے آپ مجھے whatsapp پر میسج کے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے شکریہ اللہ حافظ